تو ماہِ رجب برکت والا مہینہ ہے اس میں کوئی نماز متعین نہیں ہے فکس نہیں ہے کہ فلا نماز پڑھو یا فلا وقت میں پڑھو یا فلا رات میں پڑھو فلا نیت سے پڑھو ایسی کوئی نماز اس مہینے میں اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اسی طرح اس مہینے میں کوئی خاص دن متعین کر کے اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا اتنا ثواب ہے نہیں بتایا کامن ہے آپ کوئی بھی نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی روزہ اس میں نفلی روزہ کسی بھی دن رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی ایک دن خاص کر لینا اور یہ سمجھ کر کرنا اب مثال کے طور پر ایک آدمی سوچتا ہے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں خاص کر لیا کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ رجب کی فلا تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا تو اتنا ثواب ملے گا اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ ہوا ہے دین میں شریعت میں قرآن میں حدیث میں اپنی طرف سے کسی بات کو کسی چیز کو بڑھانا یا گھٹانا جائز نہیں ہے حرام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ماہِ رجب میں بعض لوگ کسی خاص دن کو متعین کر کے اور اس دن کو روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب سمجھ کر کے روزے کا احتمام کیا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو کوڑا لے کر مارا اور زبردستی ان کو کھلایا روزہ توڑو پہلے روزہ توڑو حقیقت میں کیا توڑا جا رہا ہے ظاہر میں تو روزہ توڑوایا جا رہا ہے حقیقت میں ان کا عقیدہ توڑا جا رہا ہے تم نے اپنی طرف سے کہاں یہ بنا لیا کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا اتنا سواب رکھتا ہے کس نے تم کو بتایا بتانے والا یا تو اللہ ہے قرآن میں ہونا چاہیے بتانے والے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ انہوں نے بتایا نہ انہوں نے بتایا ہے تم نے اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کیوں کیا ہے لہٰذا روزہ توڑو پہلے توڑوایا کرتے تھے کوڑے لے کر کے مارا کرتے تھے تو دین میں شریعت میں مداخلت اور اس کے اندر تنقیص کمی کرنا بلکل جائز نہیں اپنی طرف سے ہم کوئی کام کرنا چاہے دنیاوی جائز کام آپ کریں دین کا کام آپ کر رہے ہیں شریعت نے جیسے بتایا ویسے ہی کرنا ہے مغرب کی کتنی رکعت ہے مغرب کی کتنی رکعت ہے تین رکعت ہے فرض اب اگر کوئی کہے ایک اور رکعت پڑھ لے تو کیا ہو جاتا ایک سورے فاتحہ اکشرا پڑھ لوں گا ایک رکو اکشرا ہو جائے گا دو سجدے اللہ کے سامنے اچھ کر رہوں سو دو سجدے اکشرا ہو جائیں گے اور اس پہ اتحاد بھی پڑھوں گا دروش شریعت بھی پڑھوں گا اور دعائے ماسورہ بھی پڑھوں گا تو اس میں کیا غلطی ہے اگر کوئی اس طرح کہے تو کیا اس کو جواب دیا جائے گا اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھائے دیکھو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی صرف تین رکعت ہی بتائی ہے تم اپنی طرف سے ایک رکعت کم نہیں کر میں آگئی ہوگی رجب میں کرنے والا کام بس یہی ہے جتنے بھی نیک عامال ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے نفلی روزے آپ رکھنا چاہیں لا علت تعین بغیر کسی تعین کے آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی دن رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن کسی ایک خاص دن کو خاص کر لینا اور یہ سمجھ نہ کہ فلان دن کو ہم روزہ رکھیں گے تو اتنا سواب ملے گا اتنی نیکیا ملیں گی یہ اپنی طرف سے اضافہ ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا یہ باتیں ہوگئی موٹی موٹی اب تھوڑی ایسی باتیں بھی آپ سن لیں جن کو آپ کبھی نہیں سنتے ہیں سن بھی نہیں چاہتے ہیں اور بولنے والے بھی بچارے بول نہیں پاتے ہیں ڈاکٹر کیا کرتا ہے مریض ہے پیشنٹ ہے اس کو بیماری ہے ہاتھ میں کہیں زخم ہو گیا اس میں کیانسر ہے اس کیانسر کو اگر اب کیانسر کو نکال لے کیلئے ڈاکٹر چاکو سے کٹے گا انجیکشن بھی ڈالے گا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرے گا کیونکہ ڈاکٹر کو اس کا علاج کرنا ہے اس کی طبیعت کو بہال کرنا ہے سمجھ آگی بات اگر وہ کہے نہیں نہیں تم میٹھی میٹھی گولیاں دے دو کوئی میٹھا ٹانک دے دو وہ پیلوں گا لیکن چاکو لگانے نہیں دوں گا ڈاکٹر کیا کرے گا ڈاکٹر تو یہ ہی کہے گا تمہارا تمہاری جان نہیں بچ سکتی ان چیزوں سے تمہاری جان اگر بچانی ہے تو فلان چیز کو کٹنی ضرور ہے اس کو نہیں اور جگہ خدمت کرنے والے علماء کرام سے آپ لوگ یہ کہیں حضرت مٹھے مٹھے باتاں بولو بس ہسنے والے کامڑی والے باتاں بولو فضائل سناو بس بیداد کے بارے میں بولو نکو شرک کے بارے میں بولو نکو بیاس کے بارے میں بولو نکو ایسا اگر آپ کہیں سامنے نہیں بتایا تو پھر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور ہمیں جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے سمجھ میں آگئی بات تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور آپ کے لئے خود میرے لئے بھی دعا مانگ نی ہے کہ اللہ مجھے بیداد سے خرافات سے رسومات سے شرک سے کفر سے بچا اور میرے جتنے مسلی حضرات مقتدی ہیں متعلقین ہیں محبین ہیں اللہ سب کو بھی ان تمام خرافات سے بچا سمجھ میں آگئی بات اب رجب کے مہینے میں ہمارے علاقوں میں اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی کیا کیا جاتا ہے کھیر پوری بھی پکاؤ کبھی بھی کھاؤ کوئی منع نہیں کوئی منع نہیں ہے کھیر بلکل حلال ہے پوری بلکل حلال ہے آپ چاہے اس کو ہنڈی میں رکھ کر کے کھاؤ پلیٹ میں رکھ کر کے کھاؤ پلاسٹک کھاؤ ہاتھ میں رکھ کے کھاؤ کسی بھی طرح کھاؤ کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی غلط عقیدہ اگر ہے اس عقیدے کی وجہ سے وہ کھیر پوری اور وہ دن وہ کام کرنا کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا فی نفس ہی پوری کو اور کھیر کو کوئی دنیا کا مولوی مفتی حرام نہیں بول سکتا ہاں اس کے پیچھے اگر کوئی عقیدہ غلط ہے اس کے پیچھے جو ایک بدعت ہے وہ غلط ہے تو پھر کیا ہو جائے گا وہ کھیر پوری حرام ہو جائے گی سمجھ مہا گی بات جانور ہے مثال کے طور پر ایک جانور ہے مثال سمجھ رہا ہو آپ باز وقت کیا سمجھ دی ہزرت دیکھو ہمارے کھیر پوری انکو کوسے کی اس کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں جوڑ نہیں سمجھ انے کے لیے مثال دے رہا ہوں کیا مثال ہے ایک مرغی ہے یا ایک بکرا ہے اللہ کا نام لے کر اس کو زبا کیا گیا اللہ کا نام لے کر بسم بکری کو لے جا کر کے کسی درخت کے سامنے کسی بھت کے سامنے اس کا نام لے کر زبا کیا گیا اس کی نیت سے کاتا گیا اب کیا کہیں گے آپ لوگ اس کو حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے حرام کہیں سیدھی سی بات ہے کھیر پوری آپ روزانہ بنا کر کے کھائیں روزانہ محلے میں باتیں بلکل جائز ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے اگر عقیدہ غلط ہے تو وہ کھیر پوری ایک دن بھی آپ کھلائیں گے وہ ناجائز ہوگا حرام ہوگا کیسے میں سمجھاتا ہوں میری ذمہ داری پوری بات آپ کے سامنے نہایت عدب رافضی کو بڑا بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان سے یہ شیعہ حضرات بہت زیادہ جلتے ہیں بہت زیادہ ان کی مخالفت کرتے ہیں ان ان کی وفات حضرت امیر معاویہ جو کہ صحابی ہیں اور آسمان سے جو قرآن نازل ہوتا تھا جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے صحابی ہیں وہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی احسان ہے انہوں نے کچھ حصہ لکھ کر محفوظ کیا ہے اتنے بڑے صحابی کو یہ شیعہ حضرات بغض اور عداوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی وفات کب ہوئی ہے اسی رجب کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے بیس پر دو تاریخ کو جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن ان شیعہ حضرات نے کیا کیا شیرینی مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جیسے کوئی اپوزیشن والا ہار جاتا ہے یا اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے دوسرا اپوزیشن والا کیا کرتا ہے پھٹا کے پھوڑتا ہے ہے گی نہیں مٹھائی باتتا ہے اس طرح شیعوں نے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں عداوت میں دشمنی میں جب ان کا انتقال ہوا وفات ہوئی تو انہوں نے شیعی نہیں مٹھائی وغیرہ سلسلہ چلتا رہا ہر سال بعد میں ان لوگوں نے سوچا ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں لیکن سننی کہا جاتا ہے شارٹ فارم میں اس کو اگر ایکسپینڈ کیا جائے تو اہل سنت والجماعت نبی والے صحابہ والے یہ اس کا مطلب ہے بہرحال تو سننی حضرات کو بھی اس میں شامل کرنا اس کے لئے انہوں نے کیا پلان بنایا انہوں نے کہا کہ بائیس رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اس لئے تم غریبوں میں کھیر پوری بنا کر کے یا کچھ اور چیز بنا کر کے تقسیم کر کے ان کو ثواب پہنچاؤ یہ لوگوں کے اندر پرچار کیا پروپگنڈا کیا خوب پھیلایا تو سنیوں کے اندر کیا ہے حضرت امام جعفر صادق جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں ان سے تو محبت ہے ہر مجھے بھی آہر آدمی کو محبت ہے تو کیا کیا محبت عوام رہے آج آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں وضو کرنا ہے نماز پڑھنا ہے دیکھا دیکھیں کسی کے پاس عالم کے پاس مسجد کے امام کے پاس جا کر نماز نہیں سیکھتے وضو نہیں سیکھتے وہاں انہیں کیسا کر رہا ہے ایسے کیا پھولا مابت ہے انہیں ماب لیتا ہے ایسے ایسے ہاتھ کرتا ہے وہ بھی دیکھ کر لیتا ہے سمجھ بھائی بات وضو کا طریقہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے عالم سے مسجد کے امام سے پوچھے نہیں پوچھتے دیکھا دیکھی تو دیکھا دیکھی یہ سلسلہ چلا ہوا آیا شیعوں سے اور ہمارے سنیوں کے اندر بھی داخل ہو گیا جب کوئی چیز چل پڑتی ہے اس کو بتانے کے لیے اور ایکسپوز کرنے کے لیے نمک مرچ لگایا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہوا لکڑے ہارا کی ایک کہانی بنائی گئی ایک لکڑا ہارا تھا اور اس کی امی یا کوئی اور خاتون تھی اس نے سنا ہے کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بتایا جو آدمی بائیس رجب کو میرے نام پر کھیر پوری پکا کر کے کھلائے گا اس کے گھر میں خیر اور برکت آئے گی حالانکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کے استادوں کے استاد ہیں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی سے بڑے ہیں استاد ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان والے ہیں وہ ایسی بیکار کی بات بتائیں گے کیا کسی حدیث میں انہوں نے اسی بات نہیں کہیے لوگوں نے قصہ بنایا پھر اس عورت نے کیا بائیس رجب کو ان کے نام پر کنڈے وغیرہ کھیر پوری وغیرہ کیا تو اس کے گھر کے اندر برکت آگئے اس کا شوہر بہت سارا مال لے کر کے آیا اور اسی علاقے میں کوئی ایک وزیر رہتا تھا اس نے اس واقعے کو غلط سمجھا کہ کھیر پوری بنانا یہ سب غلط ہے اس لئے اس نے نہیں کیا تو اس کی وزارت ختم ہو گئی اس کو بادشاہ نے وزارت سے نکال دیا بعد میں اس نے توبہ کر لیا اللہ معاف کی ایک کہانی لکڑے ہارا کی اردو میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس میں بنا کر پیش کی گئی ہماری عورتیں سب اس کو پڑتی ہیں گا گا کے پڑتی ہیں رو رو کے پڑتی ہیں مائک لگا کر کے پڑتی ہیں خود بھی روتی ہیں دوسروں کو بھی رولاتی ہیں پوری زندگی کبھی قرآن نہیں پڑتی سور یاسین نہیں پڑتی سور رحمان نہیں پڑتی سور واقعہ نہیں پڑتی لکڑے ہارا کی کہانی احتمام کے ساتھ پڑتی ہے تو بھائیوں بزرگوں دیکھئے یہ چیز کیا ہے شیعوں سے سب سے پہلے چل کر کے آئی اور ایک صحابی کے خلاف انہوں نے دعوت کی تھی اور اس کو اسلام بنا کر کے پیش کیا اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی گھڑ کر کے پیش کیا گیا عوام کو بیچاروں کو علماء سے تعلق نہیں ہے مسجد میں آنا جانا نہیں ہے اور قرآن کو حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلتے نہیں ہیں اس لئے لوگوں کا دیکھا دیکھی یہ سارے کام کر رہے تو عقیدہ غلط ہے کی نہیں ہے اس کا بیس غلط ہے نا جب بیس غلط ہے تو اس کے اوپر چاہے سونا رکھو چاندی رکھو وہ بھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے جس طرح جانور زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور جو ایک منٹ پہلے حلال تھا حرام ہو جائے گا اسی طرح کھیر پوری بلکل حلال ہے جائز ہے لیکن اس کے پیچھے جو ایک عقیدہ غلط ہے اس کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی حرام ہو گئی سمجھ میں آگئی بات اور دوسری بات سمجھ خیر پوری کی دعوت میں کیا ہوتا ہے مئیل حیس و بائی کا وہ گھر میں خدم نہیں رکھنا قرآن شریف آپ کھول لیے یہی پائنٹ وہاں اللہ نے منع کر کے لکھا ہے سور بکرہ میں یہودیوں کے اندر یہ عمل تھا یہودی کیا کرتے تھے تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے کہ یہودی اگر ان کے گھر میں کوئی عورت ہائزہ ہو جاتی مہینے میں ڈیٹ ہوتا ہے وہ ٹائم اگر آتا تو اس کو کھانا نہیں دیتے پینا کھانا پانی کچھ نہیں دیتے اور اس کے ساتھ جمع بھی نہیں کرتے بسر میں نہیں لٹاتے گھر سے باہر رکھتے تھے فلان چیز ٹچ نہیں کرنا فلان چیز کو ہاتھ نہیں لگانا یہ ساری چیزیں ان کے اندر رائیس تھی صحابہ نے آ کر کہ پوچھا یا رسول اللہ سور بقرہ میں ہے قرآن شریف کی دوسری آیت نازل فرمائی اور بتایا کل ہوا ازن حیث کیا ہے منسس کیا ہے ایک ناپاکی ہے ناپاک چیز ہے حیث کے دنوں میں عورت کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب بتایا مطلب یہ بتایا عورت کے ساتھ صحبت نہ کرو عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک بستر پہ سونا اور صحبت کے علاوہ دوسرا کچھ بوسا دینا یہ سب جائز ہے چمٹ کر کے سونا یہ سب جائز ہے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں اللہ نے منانے کہ سب جائز ایک چیز حرام ہے وہ کیا صحبت کرنا بیوی سے مجامات کرنا انٹر کورس یہ بلکل حرام ہے باقی سب جائز ہے تو ہیس کی عورت وہ گھر جس کے اندر کھیر پوری پکائی گئی ہے اس میں قدم نہیں رکھ سکتی لا حول ولا قوت الا باللہ مکہ شہر افضل ہے یا وہ گھر افضل ہے جس میں کھیر پوری بنائی گئی مکہ شہر افضل ہے ساری دنیا کو اٹھا کر ایک جگہ رکھو مکہ شہر کو ایک طرف اٹھا کر رکھو مکہ کا مقام بلند و برتر ہے مدینہ شریف کا مقام بلند و بالا ہے سمجھ میں آگے بات مکہ شہر میں ہماری عورتیں عمرہ کے لئے جاتی ہے حج کے لئے جاتی ہے ان کو وہاں پہنچ کر کے ڈیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ کہا رہتی ہے مکہ شہر میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے مکہ شہر میں رہتی ہے مکہ شہر میں حیز والی عورت رہ رہی ہے اور اس کے گھر میں نہیں آسکتی کھیر پوری جس کے گھر میں بنائی گئی ہے اس گھر میں حیز والی عورت قدم نہیں رکھ سکتی تو اس کا گھر کیا مکہ شہر سے بھی افضل ہے مدینہ شہر سے بھی افضل ہے دیکھئے وہ مسلمان جس کے پاس آسمان سے آیا ہوا دین موجود ہے قرآن موجود ہے سوالاک صحابہ اکرام کی جماعت اور ان کی تعلیمات موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں ان کے یہ عقید ہیں کہ اس کے گھر میں ناپاک عورت قدم نہیں رکھ سکتی مکہ میں جا سکتی ہے مدینہ میں جا سکتی ہے مسجد میں نہیں جا سکتی ہے مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد میں نہیں جا سکتی وہ تو خود قرآن نے بھی کہا حدیث نے بھی کہا لیکن شہر میں تو جا سکتی ہے نا تو کیا ہمارا گھر مکہ شہر سے افضل ہے کیا وہ شہر جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے گئے جس پر آپ کے قدم پڑے وہ افضل ہے یا میرا گھر افضل ہے جس پہ کھیر پوری بنائی گئی تو عقیدہ غلط ہوا کی نہیں ہوا اور کیا شام میں گھر میں کھیر پوری کی دعوت ہے ذرا آؤ حضرت نہیں میں نہیں آسکتا دفار میں منجے نکاح ہے آئیو نکے میں جاتے ہیں گوشت کھا 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 تو آجیں گے گوشت کھا کر کے کھیر پوری کی دعوت میں جانا کیا ہے حرام ہے کس نے حرام کیا قرآن شریف آپ اٹھائیے اٹھائیس و پارہ قد سمیع اللہ اس پارے میں اٹھائیے اس پارے میں اللہ تعالی نے خود حضور کو کوٹ کیا خود حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے اللہ نے کہا مجھ سے اللہ لگ اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے اللہ نے جس چیز کو حلال کہا ہے اے پیغمبر آپ اس کو اللہ کی اجازت کے بغیر حرام کیسے کرتے ہیں بتائیے حضور کو بھی اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے تو میں اور آپ کس گنتی میں گوش کھا لیے تو کھیر کھانا حرام ہے گوش کھا لیے تو پوری کھانا حرام ہے بلکل غلط عقیدیں ہیں قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف نبی پاک کی تعلیمات کے خلاف اور کیا کھیر پوری کھانے کے بعد ہاتھ ہم بھی سپیشل سے دھونا نالیہ میں عقیدیں میں اصل میں میرا مزاد جو ہے رونے والا نہیں میں کبھی نہیں روتا ہوں مجمع میں کبھی نہیں روتا ہوں تنہائی میں روتا ہوں آپ دیکھیں گے تنہائی میں کبھی تحجد وغیرہ میں پھر آپ پریشان ہو جائیں بہرحال میرا مزاد ویسا نہیں ہے بلکل سنجیدہ ہو کر وہ بڑید میں بولتی نا نرم ویسا میں بول نہیں سکتا ٹریننگ لینا میں مزاد نہیں اڑا رہا رہا درد ہے میرے دل میں اس لئے میں آپ کو بول مجھے میری نوکری کی فکر نہیں ہے کسی عالم کو نہیں ہے سب کو اللہ کھلانے والا آپ کو بھی مجھے بھی سب کو اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے یہاں نہیں تو کہیں اور لیکن ذمہ داری پورا کرنا بس دو منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں تو ہاتھ جو ہے سپیشل سے دھولایا جاتا ہے اور اس پانی کو لے جا کر کسی اچھی جگہ ڈالا جاتا ہے یہ سب کیا ہے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں شریعت نے یہ سب کچھ نہیں بتایا ہے نہ قرآن نے بتایا ہے نہ حدیث نے بتایا ہے نہ صحابہ نے ایسا کیا ہے نہ تابعین نے نہ اولیاء اللہ نے نہ امہ مشتہدین نے کسی کی یہ تعلیم نہیں ہے جو یہ کام رجب کے اندر ہو رہے ہیں رجب کو یا رجب کے مہینے میں دوسرے دنوں میں کیا جانے والا یہ پروگرام دعوت ہے یہ شیعوں سے چل کر آئی ہے اور بدلتے بدلتے کس کس طرح آئی ہے لہٰذا ان کے عمل کو ہم اختیار کریں گے تو قیامت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا اس لیے ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسی دعوتوں کو قبول نہ کریں پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سمجھتے ہیں کوئی بات نے دعا مانگے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رجب کا مہینہ برکت والا ہے خوب عبادت کرنا جس دن چاہے نفلی روزہ رکھنا ہے اور دیگر قرآن شریف کی تلاوت ذکر وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے آمین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين